میں نے تو فارس سے کہہ دیا صبح ہی گاڑیاں ہائر کر آئے اور مجھے شاپنگ پہ لے کے جائے یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا کل سارا دن گھومیں گے بہت مزہ آئے گا اب یہ انجوائیمنٹ تو لائف کا حصہ ہے میری دیر مام اسے داد دینی پڑے گی آپ کو میری عقل کی کسی دور کی سوچی ہے میں نے اس میں تو کوئی شک یہ نہیں ہے زہانت میں تو تم بالکل مجھ پہ ہی گئی آ آم بہت مزے گا کھالو سموسہ لیں گی اسلام علیکم جفشید بھائی آئے آئے بیٹھے نا چائے بلکل تیار ہے سنا خالو جان کے لیے چائے لے کر آؤ آئے نا خالو جان بیٹھے بلکہ طبیت کیسی آپ کی تم لوگ کیوں آئے اچانک ایسے کیوں آن دھمکے میں وہ میں نے سنا دا کہ شاہستہ اور دونوں بچیاں کراچی گئی ہیں تو گھر خالی تھا میں نے کہا دیکھ بال کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے تو میں سنا کو لے کر آگئی خیال رکھنے کے لیے اور وہ جو اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ آئی ہو اور اسے بھی ساتھ لے آئی ہو تو اس کا خیال کون رکھے گا ہڑوسی سنا مجھے لگتا ہے تمہارے خالو کو یہاں آنا ہمارا بلکل پسند نہیں ہے خالو آپ بیٹھے میں کپ لے کیا دیا مجھے تم لوگ کا آنا بلکل اچھا نہیں لگا تمہارے بہن یہاں نہیں ہے میرے بیٹھے کی منکوہ یہاں نہیں ہے اور تم لوگ مو اٹھا گئے یہاں چلے آئے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میں نے تو سوچا کہ ایسے ہی ایسا بیسے چھوڑو کان کھول کے سن لو فارس کا نکاح ہو چکا ہے اور جس سے نکاح ہوا ہے میری بھتیجی ہے وہ میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا یاد رکھنا خیر اچھا چھوڑے نا بوسا آیاں بیٹھے کیا لیں گے سموسے یا رول آم کٹ کی دوں بہت مزے کا ہے آئیے یہ آڑو آم کھاؤ اپنا سامان سمیٹو اور نکلنے والی بات کرو مجھے کھانے پینے کی آفریں نہ دو